واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی فتح ستنام واہ گروہ صاحب جیو تم سمرت وڈا میری مات تھوری رام پالیں کرت کرنا پورنا درشت تیری رام واہ گروہ صاحب جیو سنگ سہائی سو آبین آچیت جو بیرائی تاسو پریت سنگ سہائی سو آبین آچیت جو بیرائی تاسو پریت بلوا کرے گرہ بلوا کے گرہ پیتر بسے اند کے لمایا رنگ رسے درد کرمانے منے پرتیت کالی آوے موڑے چیت بیر برود کام کرو دمو چوٹ بکار مہ لوب ترو یاہو جگت بہانے کئی جنم نانک راکھ لے ہو اپن کر کرم چور شتر تکت دے مالک تان تان ساتھ گروہ صاحب شری گرو گرانت سہو سچے پاس شجدی رحمت صدقہ جو ساتھ گروہ جنہیں کرپا کیتی ہے امرت بے لے تو آپ جی ساتھ گروہ دے چرنانا جڑے ہو صاحب ساتھ گروہ تان گروہ ارجن دے پاس شجدی امرت مہ بانی سری سکھمنی سیف دی وچار آپ جی سرمن کردے آرہے ہو آو گرمکھو ساتھ گروہ پاس شجدے انا پاون بچنا جدہ پاتھ آپ نے سرمن کیتا ہے وچار رم کرن تو پیلان گروہ بکشی فتنال سانج پائیے دے ہو اسیش پیار نال اکھو واہ گروہ جی کا خلصہ واہ گروہ جی کی فتح اکشر منکھ دا سبا جڑا ہے او پرماتمہ تو وپریت ہو گیا ہے مینج کے جو واہ گروہ بندہ جو واہ گروہ بندے نو کہہ رہے ہیں بندہ اس تو الٹ چل رہے ہیں شدہ رستہ کوئی وخاوے تے انہوں لگ دا ہے پی لگ دا ہے میں نو ایک فساؤنا چاہوں دا ہے او دی ناماندیاں ہوئے ہیں ابھی پٹھے پاسے چڑا جاندہ جو منوخدی سوچا سوچنا اے سی کی اصل مقصد تے پہنچنا اصل رستے تے جانا ہے پر پٹھ گیا پٹھ گیا ہویا بندہ پھر ایسے داردار تے فیریا کی انہوں ساری جندگی پھر مالک رب ملیا ہی نہیں سکون ہی نہیں مل سکیا پائی لینہ جی در گروہ انگر دیوی صاحب نہیں سی نہ بنے تا اکی سال لگا تار دیویاں دی پوجا کر دے رہے تے اکی سال تے اک دین چمین اشمان دا فرک ایسی دا اک دین ایسا ہوندہ پی جس دین تان گروہ نانک صاحب سچے پاس شا جی دے نال پائی لینہ جی دا میل ہویا تے اے گال آپ مہارے موہو نکڑ گی بھی جو اکی سالہ ویچ نہیں ملیا او اک دین ویچ مل گیا ہے کیونکہ اکی سال او رستہ ہی نہیں لب سکے او رستہ ہی نہیں ہی ملیا جتھوں من دی سنتشتی ہون دی سی گروہ امرداس مہاراج سچے پاس شا جی باٹھ سال دی عمر سی جدھوں گروہ دی شرن میں چائے سی گے تے باٹھ سال دی عمر چھے بندہ سوچ دا پی ہونتے باتھے ہی لنگ گئی ہونتے دین کے تے کرنے کو رہ گے گاں ہونگے ہونتا ساڑی لنگ گئی ہے پر گروہ امرداس مہاراج نے باٹھ سال دی عمر ویچ گرمت دی شروعات کی تیا باٹھ سال دی عمر چھے گروہ صاحب گروہ امرداس مہاراج نے اپنی گرمت دی تعلیم ان جا کہہ سکتا ہاں پی جے گرمکی دا اوڑا ایڈا سکھیا ہوتے او باٹھ سال دی عمر چھے سکھیا جدھر گروہ انگر دیو صاحب نے آکے ملے سی گے کیوں کیونکہ ہونے دیر تھا او بھی بڑی آس حالہ تو لگا تار دیوی دے پجاری رہے پر جیڑی چیز کو کوئی دا سدا سی نا اس تو الٹ چلن والے سی جی کسے نے کہنا پی یہ در گرنانک دا کار ہے اس چیدہ احساس نہیں سی کرنا آجے سمجھ نہیں سی اس گال دی کیونکہ سباہ ہے ساتھ گروہ گروہ ارجن دیو صاحب نے بھی جیڑا بندہ بھی ایسا ہے انہوں کہو نہ بھی تیرے لگی کوئی پوت ہے فلان چیز باسدی کوئی باردش ہے چاٹم مانے لے گا بھی کوش ہے گایا پر انہوں کہو بھی تیرے آنگ سانگ وائے گروہ بھی آگا یہ نہیں مانے دا اس چیز تو ایک گریج کرلا تاہیں حضرت گنہ نے سانگ سہائی سو آوے نا چیت جیڑا وائے گروہ سانگ رہن دا ہے نا انہوں چیتے نہیں آو دا انہوں کدھے ریلائس نہیں کر دا احساس نہیں کر دا سی جیڑا پھر جیڑا وائے گروہ سانگ رہن دا ہے کہہ رہے وداس ہاتھ پہ نہیں رہے سہ جے ہوئے شو ہوئی جیڑا ہاتھ تو بھی نیڑے ہے پر الٹا ہے جو بیر آئی تاہ شو پریت جیڑی چیز اے دی ویری ہے او دے نال پریت ہے حضور پاس شکن جے سانگ سہائی وائے گروہ نیڑے ہیں او چیتا نہیں الٹ چال دا ہے پریت چال دا ہے پٹھے پاسے چال رہے ہیں بانی جکہ بچنا بڑا پیارا ہوندہ ہے باوے مارگ ٹیڑا چلنا سیدھا شوڑا پٹھا بڑنا مارگ نے بھی لکا دی ایریت بن گئی ہے پریت سدھا شاڑکے پٹھے پاسے تورنا ہے تیس ساتھ گروہ پاس سے کہیں دے ایک بانی جو بڑا پیارا بچنا ہوندہ ہے کاش بہا جن کنچن شاڑن بیری سانگ ہیت ساجن تیاگ کھرے جیڑے ویری انہانا مطرتہ بنائی ہے جیڑے سجنے انہانا تو مو مڑیا ہے سہب سچے پاسے ہیں ایک اُلٹا صوبہ آدھا مالک بندہ ہو گیا ہے انہو سدھے پاسے تور پٹھے پاسے جاندہ ہے ایک بڑی پیاری کٹنا چیتے آئی کہتے ہیں ایک بار نا ایک بی بی عورت لڑ دی بڑی کارالے نا صوبہ آئی ادھان دا بھی جدوں بولنہ انہیں بس مو آگی کڑنی ہوندی انہا صوبہ آگرم انہی لڑا کو جادا بھی جیو دے کارالے نا کہنا نا بھی بی بی آ کم نہیں آ نہیں کرنا تو انہیں کرنا تُو میں کرنے جید نہ کرنا کہنے سدھا نہیں کر دیو ایک دن ہویا او نیر تے ڈنگرانو پانی ڈاؤن پیون جا رہے آسی نو آ رہے آسی ہوتھے او کپڑے تور نا گی ہوتھے او کپڑے توری تے گاں ہو رہی اسیو کہنے دا گاں نہ جائیں اگے پانی ڈھونگا ہے او کہنے دی میں تے جاؤں گی او چھوپا کر گیا پتا دوبی جانا سی پھر او دوب گئی روڑا پی گیا سارے لوگ آندھے او اگگے آڑگی ہونی جاک او تو کارڑا لینے اگلے بن ترہا چڑگی ہویا گی سارے لوگ او در نو پانی جا رہے سی او دا کارالا دو جے پاسے جا رہے جد رو پانی آ رہے آسی او در نو جا رہے آسی او کہنے دبی ادھر دو گدر چلنا آندھا او پٹھے پاسے جاندی سی آندھا ادھر نو گئی ہو نہیں ہے مر کے بھی کیونکہ بندے دی سوچ نیت جدو ایس طرح دی ہو جائے پھر دوسرے بندے نو لگ دا بھی اس بندے نو سلا کی دینی انہیں سدھے پاسے جانا نہیں ہوندہ پٹھے پاسے جانا ہے اس طرح ہی منوخدی تاگید ہے منوخدی نیت ہے جا سوچ ہے انہوں ساتھ گروں ساتھ سچا پاس سدھا راستہ بکھوندہ ہے پٹھے پاسے جاندہ ہے جو بیرائی تانسوں پرید ہے جو ویری ہے او دن علم ترتا ہے او دن علم پرید ہے بلوہ کے گرہ پیتر بس ہے ریت دا کار ہووے تی ریت دے کار وچے بندہ کننا کچھ رکاڑ سکتا ہے ریت دیاں اساریاں کندانے کننا کچھ رکھلوتے رہنے بہتا لمح سہارا نہیں ہوندہ ہودہ پر اے بندے دا شریر دا جکر کہتے بھی شریر کریت دا کاریاں بارو پیت بنائیں راچ پچ رہت نہیں دن چار تیسے ہی اس شکھ مایا کے بند سے تلگ تنہ بار میرے حضور جکر کردین گروہ تیگ بہادر سہب کندے شریر بھی ریت دا ہی کار ہے پر اے منخ سچ کر کے منیا ہویا پی ایک دے ختم نہیں ہویا گیا کندے بلوہ کے گرہ پیتر بس ہے ریت دے کار چواس رہا ہے اندکیل مایا رنگ رس ہے ہمیشہ مایا دیاں کلولا مایا دیاں کھیڈا مچ مست ہے کہیں دے کھا ایسی ہی منخدی برتی ہو گئی ہے ایک بار ایک آدمی شاید چوندہ ویکھ رہا سی پی اوہ دل کردہ پی شاید وہ شاید جڑایا پی لما ایک رسی اس نے بننی سی اوہ جڑا شاید لگا کھو دے بچ لگا سی لمک دا سی کھگا شاید باڑا اوہ رسی بن کے بار نو باہر ایک روکھر شاید کنارے اوہ رسی بن کے اوہ دے تنے نو تیا کھوچ لمک گیا اوہ بڑے اناندنال شاید کھا رہا سی ایک چوہا آیا کھو دے لگو نکلیا اوہ رسی دیکھیا اوہ کترن لگ پیا رسی ٹکن لگ پیندہ اوہ محسوس ہو رہا بھی جب اوہ رسی رسی کا کٹ رہا ہے کتر رہا ہے پر اوہ شاید بچ مست سی گا اوہ رسی والا کھیال کٹ تے شاید والا جادہ ہو گیا اوہ نی دیر چوہے نے ادھر ساکھ اتر دیتا ہے اکھوچ ڈگ پیندہ ہے ایک کہانی دشتانت دے تاورتے ساتھ گرنے بانی جو بھی جکر دیتی ہوئی ہے اندن موسا لاج ٹکاوت لاج لاجنوں کے درہ سینوں کے اندن کہ جو اے بندہ آج جو بھی رساں کسامیچ انہ کو مست ہے موت روپی چوہا ہے جندگی جو رساں کٹ رہے ہیں پر انہوں نے محسوس ہو رہے ہیں انہوں اس ویڑے لگنا پتا ہے جو یہ تھانڈ ڈاپیا ڈگ پیا پانی جو گتے کھائے گا انہوں پتہ لگے گا جو گتے کھائے گا جو گتے کھائے گا دنیاوی دو انسان ہانسن سار وچھ وچھر دے ہیں پاشا کہہ رہے ہیں بھی دھرڑ کر ماننے منہ پرتیت کالنا یاوے موڑے چیتے سو مورکنو او سما نہیں چیتے ہوندہ او سما پول گیا ہے جشویلے اے ارداساں کردہ سی بھی رابجی باس ایک وار ارداس کر رہے ہیں سی ربا میں نو بچا لے میں نو اس اگنچوں کا دیکھ گرنانک شہودہ بچن بانی چاہوندہ ہے پی صدگر کہنے لگے جدو ماں دے ادھر بچ سی تے اے دی ایک سیکنڈ بھی ایک پالوی رابطوں برتی ٹوٹا بھی نہیں سی گی پاشاں نے جکر کیتا ہے بھی ماں دے ادھر بچ بھی ارداس کردہ ہے اور دے تیانے لے والا گا نامر جاد آیا پل پیتر بہوڑ جاسی نا کا جیسی کلم وڑی ہے مطق تیسی جیڑے پاس کوہنانک پرانی پہلے پیرے حکم بیا گر باس بڑا پرشد مارک کوہنانک پرانی پہلے پیرے حکم بیا گر باس پہلے پیرے رین کے ون جارہ مطرح حکم بیا گر باس ارد تاپ انتر کرے ون جارہ مطرح خسم سیتی ارداس خسم سیتی ارداس وکھانے ارد تیانے لے والا گا ارد میں نے پٹھا ہویا اس پٹھے ہوئے جیو دا بھی رابناتے آن جڑیا سی پر کہنے دے سرسار دے پدار تھا دی پکڑ دے کر کے اس بندے دا کال نای آویا موڑے چیت موت دا سمائی پول چکا ہے نور جہاں جہاں گیر دی کروالی سی گروہار گوبندہ سیب نو ملن آئی تان بڑا شنگاریا سی بڑے گینے پائے پڑا اس نے اپنے اپنو ہار شنگار کی تا بھی میری سندرتا نو دے کے گروہار گوبندہ سیب جی دی شید او دی سوچ بچے او دی نگچ کچھ آئے گا او میرے نا گال کرے گا او جنو گروہار گوبندہ سیب نو نمشکار کر دی ہے تے گروہار گوبندہ سیب انو تیرنا اسیرواد دین دے انہیں سوال کیتا کہے لگے ساتھ گروہ پاچھا ایک سوال پچھا بڑیاں تینیاں بچیاں آئے تھے آئیاں تشی ساونوں اسیس دیتی ہاتھ راکھا کے پیار دین دے ہو تے تشی ساتھ گروہ میرے سیرتے ہاتھ کے لیے رکھیا تے او حضور پاچھا گروہار گوبندہ سیب نو تیری نیت ہاتھ رکھا انوالی نہیں سی تیری نیت اندر کو شہور سی یہ دشتانت ہے انو آپنے آپنے شرمندگی محسوس ہوئی اس چیز دی پھر او ساتھ گروہ کلو معافی مانگ دی تے ایک گھل پھر گروہ مد دی پھر راب دی گھل پوچھ دی ہے گروہ سیب گروہ ساتھ گروہ تو آڈے چیرے تے انہا نور کیوں ساتھ گروہ یہ دشنا کرو تے گروہار گوبندہ سیب پاچھا کہہ رہی سی منو کدے بھی موت نہیں پولی جس بندے نو موت چیتے انو راب چیتے رہے گا تے راب پول دا یہ اس بندے نو ہے جنو موت پول جائے تے صاحب سچے پاچھا کہہ رہنے اس کر کے حضور کہہ رہنے بھی بندے دا صبح بڑ گیا کال نہیں آوے موڑے چیتے اس مورکنو کال نہیں چیتے جاؤں دا ایک راجہ سی کہہ لگے او اپنی ہوش گوار چکا سی پہلے بڑے انہ دے بچے سی بڑی خوشی منہ دا دا سی اپنے راج ملچ سوندہ سی بڑیاں آیا انہ درال سارے طرح انہ دے او ایش و پرست پوگ دا سی گا پر ایک دن او دن نید کھوس گئی ایک دن چین کھوس گیا اس دا وزیراں پچھنا کیتا ہے بھی ایسا کی ہو جائی بڑا چھانت ہو گیا بڑا چپ ہو گیا کی گال ہوئی ہے بڑا جو کچھ پہلا سی ہون تو رہا نہیں کی ہو گیا تھے نو انہیں جواب بڑے کمال دیتا او کہلے لگا پی اصل چھ گالے پی ہون سیر دے اتے کھل لٹک دی ہوئی تلوار دے سا پہیا میں ستا پہا سی اچانک سپنے وچ ایسا لگ رہا سی بجی میں کھل تلوار پتلے جتا گینا لمک دی پہیا تے ہے بڑی پاری تے او ہل رہی ہے تے پتا نہیں اوہ ڈگ کےڑے ویلے اتے پہنی ہیں تے جدو ڈگ گئے گی تو اوہ نمار دے گی اوہ تلوار سی اصل کال دی موت دی ایک دستان دستیہ و دوان بھی ہر بندے دی ہر بندے دے اوپر راب دے والوں ایک حکم دی تلوار بننی لٹک رہی ہے جدو اوہ دا حکم یا اوہ ٹوٹ جائے گی اوہ ڈگ گئے گی آدمی ختم ہو جائے گا اوہ کال دی تلوار ہے پر حضور کے دے بندہ کال نیابے موڑے چیت پو لگیا ہے بیر برود کام کرود مو انہا چیزیں ہسے ہیں بیر وچ ویر لینا ویری بناونا ویر پیدا کرنا اے سوچ ہر ایک نوپنا ویری منی جانا جے اپنی نیت چنگی ہے تے کوئی ویری نہیں ہے اپنی نیت اپنی سوچ بری ہے کہ اپنے اندر جے نفرت تے ساری ویری ہے ایک بڑی پریدستانت کو اچار دینا ایک پھنڈ ویچ کوئی نقشان ہویا اگ لگی تاں بڑے لوگ آسے پاسے پجرے سی اپنا بچا کرنواز تے سوچے ساو کچھ تے اجڑ گیا سوا ہو گیا پرنڈ دوسرے پرنڈ جا کے واسہ کر دیا ساری لاغلہ کے جتے یہ تھے کہ دا واسہ لگا تھاں لبا چلے گئے ایک پرنڈ ویچ موخی بندے سار پنچ نو ملکے انہاں نے واسہ کرنا سی اسے نگردے لوگ گئے کہ لگے جی سانو اپنے پینڈ واسہ دھاڑے پینڈ تو اگل آگئی پڑ اکسان بڑا ہو گیا وہ کہ لگا پی ٹھیک ہے پر میں یہ دسو پی وہ جتے اگل لگی سی وہ کتنا دے لوگ سی گئے کہ دا بڑے پڑے سی گئے بڑے کہ دا بڑے سی چنگا ہو گیا سکو چاہی دا ہیا ہو جائے بندیانو اے ہو جی آگ چاہی دی ہوا ہے وہ دی سوچے سی وہ کہتا تو پر آپ پڑا کوئی ہور پینڈ جا کے لاب ایتھینی رکھت رہا تھا ہے گا اسی پینڈ دا ایک ہوئے آدمی آنڈا ہے تو پوشدہ کہ لگا جی میں انہوں تھاں دی ہو گیا اپنے پینڈ کے لگا جی پہلا میں انہوں اداس پر جتھوں آیا وہ پینڈ کے مہندہ سی تھی اگل لگی کہ تا سی بڑے چنگے لوگ سی نئی سیدہ ہونا چاہی دا نقصان بہت ہویا ہے ساری اپنے پرامتر سی گے ساری اپنے نیڈے دے مطر دوست سی گے پر نقصان بہت ہویا ہے میں انہوں بہت ہم در دی اپنے پینڈے نال یدہ نہیں ہونا چاہی دا بڑا گلت ہویا ہے انہوں نے کہا تو میرے پینڈ وچ واصلہ انہوں نے پینڈے ایک ہے آدمی دو آئے نے پر دو آدھی سوچ وکری وکری ہے ایک واصلہ سارا پینڈ ویری آنڈا ہے ایک واصلہ سارا پینڈ میں تر آنڈا ہے چنگایا سارے ہی چنگے نے ایک واصلہ ساری مادے نے ادھا مطلب کی اوپ آمیں سارے چنگے ہی ہونا اپنی سوچ ویری آنڈی ہے اپنی سوچ مادی ہے اپنے آپنوں سی سمجھے بیٹھے شہد آ بندہ میرے بارے مادہ سوچ دا ہے سوچی جاندے کوئی گال نہیں تو تنا سوچ کسے بارے کوئی دوجہ سوچ رہے ہیں سو بار سوچے او دی تھنکنگ ہے او دی سوچ ہے جے تُو نہیں سوچ رہے ہیں کسے بارے برا جب مطلب پی تیرے برابر او دی سوچ نہیں ہے او تیرے تو پھر تھلے ہوئے گا جے تُو چنگا ہوچ رہے ہیں او برا سوچ رہے ہیں تیرے بارے او برا سوچ رہے ہیں تُوہ دے بارے چنگا سوچ رہے ہیں تیرے سوچ تو تھلے ہاں دی سوچ ساتھ گر کن دے اس طرح نے سانو ساتھ گر سانے جکر کتا بھی نا کو میرا دشمن رہیا نا ہم کس کے بیرائی مالک جی جدو تیرے جدو تیرے برام پرتاب پشانے آیا سچے پاچھا جیو برام پسارا سمجھے آیا او سویلے تو مارا سچے پاچھا دشمن ویاری ریا ہی کوئی نہیں نا کو دشمن دوکھیا نا ہی کو مندہ چور بیر برود کام کرود اجے انہاوچ فسیا ہویا ہے چوٹ بکار مہا لوب ترو چوٹ بچ وکار وچ مہا لوب وڈا لوب ترو کمون وچ پاپ کمون وچ انہا چھ فسیا ہویا ہے ایاہو جگت بہاں نے کئی جنم ادھائیں کر دیا کر دیا کئی جنم بیت گئے نے ایک آ جنم نہیں ہے اس تو پہلا وی کئی جنم انہیں ادھائیں بطید کیتے ہیں انہا برائیاں ویچ چکے ہیں تاہیت جام جام مرے مرے پھر جم میں بہت سجائے پیادے سلم میں تاہیت جب بار بار جام دے جے کرم چنگے ہو جامنا ایسے جنم مچتے ہیں پھر بار بار آنا کو پوے کبیر صاحب نے تاہیت کیا سی ایک دکھرام رائے کٹو میرا اگن دہے اور گرب بسیرا مارا جڑا بار بار جمن مرندہ بار بار گیڑا ہوں دا یہ ختم کر دے ایاہو جگت انہا جگتاں دے نال بے ہانے بیتے کئی جنم کئی جنم بیتے گئے کہنے دے نانک راہ کھلے ہوا اپنے کرم ایتھے کرم دار تھے بخشش مارا سچے پا اچھا اپنی بخشش دے نال سنو رکھ لے گیڑا بار بار گیڑا پھر جنم مرندہ ختم کر دے اگلی پنگتی ہے تم تھاکر تم تھاکر تم پہے ارداس اکثر بچن پڑھ دیں ارداس بھی لے آپ آئے تم تھاکر تم پہے ارداس ہے میرے مالک تو سب دا مالک ہیں جیو پینڈ سب تیری راس آ شریر آ جند سڑھا جیون سڑھا کھانا پینہ پینن سب تیری دیتی ہوئی راس راس میں جی ہوندہ پونجی سب دیتی ہوئی تیری ہی پونجی سدگر سچے پاچھا اچھا ہا ہنڈا رہے ہیں شریر دے رہی پر مانگت بہت کچھ ہنڈا لیا بڑا کچھ کھا لیا پین لیا پر جی انہ کچھ او دی راس پونجی وچوں ورط کے ہنڈا کیا بھی او دا شکرانا نہیں ہویا اوڑا چیتا پولیا رہا تی پھر مارے کہن دے کھان دیاں کھان دیاں موں کٹھا پین دیاں سب آنگ تیری گتنہ دا جیویا جی ساچنا لگو رانگ کہن دے کھا کھا کے داندک کاس گئے پین دیاں پین دیاں کہن دے سریر دے آنگ کاس گئے بجرگ ہو گیا بڑوئی پاول آ گیا کہن دے جے پھر بھی شکرانا نہیں ہویا اوڑا کچھ کھا ہنڈا کہن دے پھر لانتا ہے اترے اترے گزار تھا لانتا کہن دے پھر لانتا ہے اے ہو جے سریروں تے جڑا سنسار تے اہاں کے بھی رابناڑ پیار نہیں بنا سکیا باشا کہن دے نے تو تھاکر تم پہر داس جیو پینڈ سب تیری راس تم مات پتا ہم بارک تیری میرے مالک تو سڑا ماتا پتا اسی ہیں تیرے بچے انجان بچے ہیں جیسا بالک پائے سپائی لاکھی اپراد کماوے کار اپدیش چڑکے بو پانتی بوڑ پتا گاڑلاوے ایڈا پیاروالا سڑا پتایا گرو سات گرو کننا کو پیاروالا کہن دے ہار جی ماتا ہار جی پتا ہار جیو پرتپالک ہار جی میری سار کرے ہم ہر کے بارک میری سار کردہ ہے او دے گردہ سپا منا نالو بھی تے مالک جرور پوریاں کردہ سچ کر کے ایک بڑی پیاری کٹنا ہے دلی یونیورسٹی دے ایک بڑے ہی ستکار جوگ پروفیسورو ہے سی ڈاکٹر ہرپجن شنگ بڑا پیارا لیکچر کردے ہوں دے سی بہت سونی سٹڈی سی ہوں نہ دی اچانک ایک دن اونا دی آواز اپنے آپ باند ہو گئی بلکل آواز بلکل باند ہو گئی ادھروں سمان دیتا ہویا سی امر سار گرنانک یونیورسٹی چا لیکچر دا ادھروں آواز باند ہو گئی سی چلو پھر بھی کبر آئے نہیں دلی تو امر سر صاحب امنا سی لیکچر لکھ لیا تے انہا سوچیا پی چلو میں آپ چڑھا جانا پر لیکچر کسے کڑوں بلوا لماں گا کیونکہ میرا وہ تھی جانا جروری یا حاجری جروری سی انہا سوچیا امر سر آیاتے ہے گا دربار سا بھی چڑھا چل دا درشن کر دینا ڈاکٹر حر پجنر سنگھ امر سر صاحب گئے تھاں اترے پوڑیاں تو کھلو کے نہ بڑے پاک ہو کے بڑی نمرتہ دنال جے بندہ سارے آپ نے گناہ قبول کر لیندہ مہاراج سب دنیاں دا وڈا گناہ گار میں آیاں تیرے کولا تے مہاراج میں نو باکش میریاں پوڑاں گلتیاں بڑیاں نے مان لیا گو بندہ ہمیں ایسے اپرا دی جن پرا بجیو پینڈ تھاں دیت اس کی پاؤ پگت نہیں سا دی ساتھ گروہ کہن دے اکھڑو تے ارداس کر رہے سی پڑے پیچ کے مہاراج میری آواز تے واپس کر دے ہمیں بولیا نہیں سی جا رہا پر ہردے دی ارداس سی ایک جبان دے لفظ نہیں سی گئے دل دے لفظ سی گئے جبان نہیں سی بول رہی ہردہ بول رہا سی ساتھ گروہ میری آواز تا واپس کر دے کہنے بڑے پیار ناڑا بڑی نمرتہ نا بینتی کری کر کے پر کرما کی تھی پر مان پی جیا ہویا سی گا بار بار ارداسہیں کری جا رہا سی مان نہیں مان اندر جنہ سما عمر سر صاحب دربار صاحب انہ نے بتیت کرنا سی بتیت کی تا جدو پوڑیاں چڑے جوڑا کر والنوں گئے جوڑا کر جاندیاں نو محسوس ہویا بھی میری آواز میرے کڑ ہے یہ ڈاکٹر ہر پجن شنگ دی جیونی شگی انہوں نے کہا بینوں لگ دا میری آواز میرے کڑ ہے پر بھولے نا انہوں نے اتنا پہلنا بھی فیل ہوند ہے بھولے نا جنورسٹی چلے گئے انہوں نے جنورسٹی سارے انہوں نے ہی پتا بھی پروفیسر صاحب دی واج باند ہوئی ہے جاکے سٹیج تے کھلو گئے تے نال او سی جنہیں لیکچر پڑھ کے بولنا سی گا سٹیج والے نے کہتا بھی دو منٹ واسطے جان جنہا سماؤنا ناکھیا سی پھی اپلا ستا نواد کرنگے او مائک پھڑ کھلو گئے تے مڈی جی آواز نکلی ہے مڈی جی تھوڑی جی تے نالی گرو رام دا دا چیتا آجندہ ہے تے کہندے پھر پھر مان مڑا جا پھر آگوے چویا مان پی جی آتے اکھیر پھر ایسا آندہ سما کی اکھ لیکچر سٹینڈ تے کھلوتے کھلوتے آنیا اکھاں پارائیاں تے اچھی ساری فتح بڑھا دیتی ہران ہو گئے سی پھر جیڑی آواز کدھے نشی آئی اور دوارہ باوڑ آئی ہے لیکچر سمپور نکیتا ستہ ہی دروار سب چلے گئے گرو رام دا اسمار آج دے چرنا میں چھو بہت بڑا جھڑکے نمشکاران کی تھی ہیں پیچھ کے مانچر داست کی تھی ساتھ گرو تیرا شکریاں کیونکہ ایک ایک ویدنا ہے ایک تڑپ ہے ایک پیار ہے تو ساتھ گرو نہ بن جائے پھر اگو پتہ بن کے اگو مدد کر دے پی انہ کو انہی کو ویدنا انہی کو ترلائے کہ جی بچہ ہو دے اگر لے رہے ہیں نا تو ساتھ گرو کہن دے او مالک پتہ بن کے پھر کی کر دایا تم مات پتہ ہم بارک تیرے تمری کرپا میں سوک کرنے رہے میرے مالک تو سادھا ماتا پتہ آسی تیرے بچے ہیں تیری کرپا بچے کنے رہے سوکھنے بہت سوکھنے تیری کرپا تیویچ کوئی نہ جانے تمرا انت تیرا انت کسے نے نہیں جانے آتے نہ کوئی جان سکتا ہے اوچھے تے اوچھا پگوانت ویسے کئی وری اسی پڑھ دے بھی انہ پانگتیاں نوں ارداس وچ میں کئی ورہ شنے آیا کئی جگہ دے ہوتے جو تو کئی ارداس کر لگی اسی آپ پانگتی جو پڑھ دیا تو اودھوں اسی اے پانگتی پڑھ لگا پہنیا اوچھے سے اوچھا پگوانت شبد اوچھے سے اوچھا نہیں ہے اوچھے تے اوچھا ہے اوچھے سوال ایک کنے پڑھیا دружہ سون کے پڑھ لگا پہنی اوچھے سے اوچھا پگوانت سے نہیں ہے تے ہے تے نوں لاح ہے کوئی نہ جانے تمرا انت اوچھے تے اوچھا پگوانت تو یہ مالک سچے پہچے تو سارے ہاں تو اچھے تو اچھا مالک تو ہی ہے سگل سمگری تمہرے سوطر تاری ساری سنسار دی سرسٹی جنہاں بھی کچھ برہ مانڈ ہے تیرے سوطر تاری میں سوطر چاہ بنیا ہویا آپ ناث ناثی سب جا کی تو ناثے ہاں ساری دوسرسٹی دا تیرے ساری سرسٹی دن تو ناث پائی ہوئی ہے سگل سمگری تمہرے سوطر تاری تمہتے ہوئے آگیا کاری ایک کائنات آپ نے اب تو بار نہیں ہے جننے بھی جیو جنت سب تیری آگیا بچرین والے نے تیرے آگیا کارنے تم حکم کردائیں ختم ہندائیں تم حکم کردائیں بان جاندائیں کیتا پساؤ ایکو کواو تیستے ہوئے لکھ دریاؤ نانک تمری گات میں تم ہی جانی نانک دا صدا قربان ہے میرے مالک سچے پاچھا تو کڈا وڈا ہے تو آڈی کڈی کو مریادہ ہے اس بارے تو مال سچے پاچھا آپ ہی جاند تیری گنتی منتی حساب کتاب ویکھی ہے تو کڈا وڈا تیرا براہمانڈ کڈا تیرا آخار کڈا اس بارے مالک تو آپ ہی جاندہیں جن سسٹر ساجی سوئی ہر جانے ہیں تاکہ روپا پارو نانک دا صدا قربان ہے نانک دا صدا قربان ہے مالک پاس نے کرپا کی تیچار اشت پدیاں دی بچار ہوئی باقی کل نو پولان دی کھمان بلاو فتح وائے گر جی کا خلصہ وائے گر جی کی فتح